ایک جانچ چل رہی ہے وہیں بھارت کی اور سے اس پر کاروائے کرنے کے دباؤ کے چلتے پاکستان کی جانچ جنسیاں بھی وہاں چھاپے ماری کر رہی ہیں اس بیچے راشتر سرکشا صلاحکار عجید ڈووال نے بھارت پاکستان کی ودیش سچیو سریعے باتچیت کے رد ہونے کی خبروں کو بے بنیاد بتایا ہے پندرہ جنوری کو ہونے والی بھارت پاکستان کی ودیش سچیوستری وارتہ سے پہلے راشتر سرکشا صلاحکار عجید ڈوال نے وارتہ رد ہونے کی خبروں کو بے بنیاد بتایا ہے ایک ویب سائٹ پر چھپی خبر میں ڈوال کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ وارتہ تب تک نہیں ہوگی جب تک پاکستان پتھانکوٹ حملے کی دوشیوں پر کاروائی نہیں کرتا حالانکہ ڈوال نے کہا کہ انہوں نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا ہے پی ایم موڈی اور ودیش منطرالے نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا کہ باتچیت کے پہلے پاکستان کو پتھانکوٹ کے دوشیوں کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی لگتا ہے اسی سختی کا اثر پاکستان پر پڑا ہے پاک ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پتھانکوٹ ائر بیس پر ہوئے حملے کے بعد جانچ ایجنسیوں نے کئی جگہ پر چھاپے ماری کی اور کچھ سندگدوں کو گرفتار کیا اس سے پہلے پاکستانی پردھانمنطری نواز شریف نے آئی بی انٹر سرویس انٹیلیجنس آئی ایس آئی ملیٹری انٹیلیجنس سنگھیے جانچ ایجنسی اور پولیس کی ایک سیوکت ٹیم کو پتھانکوٹ حملے کا پاکستان ستار جڑے ہونے کی پوری جانچ کرنے کا آدیش دیا تھا بی جے پی نے اسے بھارت سرکار کے دباؤ کا نتیجہ بتایا ہے ادھر بھارت میں بھی پتھانکوٹ حملے کی جانچاری ہے حملے میں شامل رہے آتنکیوں دوارا کتھے طور پر آبھرت کیے گئے گردازپور کے ایس پی سلویندر سنگھ سومبار کو دلی میں این آئی اے کے سامنے پیش ہوئے جہاں ان سے پوچھتاچ کی گئی یہ پوچھتاچ کل بھی جاری رہے گی پنجاب پولیس کے ادھیکاری سلویندر سنگھ سے این آئی اے کی پوچھتاچ منگلوار کو بھی جاری رہے گی تو اس کے رسوئیے مدن گوپال اور دوست راجیش ورما کو جلد ہی پوچھتاچ کے لیے ضرورت کے مطابق دلی بلائے جا سکتا ہے اس حملے کے سلسلے میں این آئی اے نے تین ماملے درج کیے ہیں گرہ منترالہ کے سوتروں کے مطابق این آئی اے کی ٹیم پنجاب میں گواہوں سے جانکاری لے رہی ہے این آئی اے کی دس ادسیوں کی ٹیم دوارہ پٹھانکورٹ میں تلاشی ابھیان بھی جاری ہے تلاشی میں ایک موبائل ایک دوربین اور ایک ایک ایس سیتالیس کی گولی کا کھوکہ ملا ہے اس بیچ رکشہ منتری منوہر پریکر نے کہا ہے کہ جو ویکتی یا سنگٹھان بھارت کو درد دے گا اسے اسی طرح کا درد دینا ہوگا سینہ پرمک جنرل دلویر سنگ سہاک سمیت سینہ کے شیر شادکاریوں ایو مننے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے رکشہ منتری نے یہ بات کہی حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سرکار کا نہیں بلکہ ان کا مت ہے رکشہ منتری کا یہ بیان پتھانکوٹ حملے کے سندرب میں کافی اہمانا جا رہا ہے اور طلب ہے کہ پتھانکوٹ میں وائیو سینہ سٹیشن پر دو جنوری کو تڑکے ہتھیاروں اور گولہ باروت سے لیسا تنکیوں نے حملہ کر دیا تھا امریکہ سمیت انتراشترے سمودھائے نے بھی پاک سے پتھانکوٹ کے حملہ وروں کے خلاف کاروائی کرنے کو کہا تھا کہا جا رہا ہے کہ بھارت پاک سمبندھوں کو آگے لے جانے میں شریف کی بھومگا کے لیے یہ جانچ ایک بڑی پریقشہ ثابت ہوگی سدھا کرداز کے ساتھ نیوز نائٹ ڈیس ڈیڈی نیوز